مانگتے تھے لیکن ہمارے عمال ہمارے معاملات آج نظر نہیں آتے کہ کسی بھی چیز سے پہلے کبھی یہ سوچاؤں کی مرنے کے بعد اس کے وجہ سے کیا انجام میں رہا ہو سکتا ہے نوجوان ہے تو اپنی جوانی کے اس میں عالم میں غرق ہے نشاہ منشیات لڑکیوں کو کھیڑنا اور افیرس اور زنا اور بتکاریاں اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنا بچے ہیں تو والدین ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دے رہے اسلام کی بڑے ہونے کے بعد جو محنت اور مشقت حلال کیلئے ہونی چاہیے وہ حرام کے لئے ہم کرتے ہیں ساری زندگی جو ہے صرف ادھر اور ادھر اور اس کو اور اس کو تکلیف دے کر مال کمانا چاہتے ہیں حرام کاریوں میں اپنی زندگیہ گزارنا چاہتے ہیں حلال کو حلال نہیں سمجھتے اس کو حرام کر لیتے ہیں حرام کو حرام نہیں سمجھتے اپنے نفسوں پر ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے پھر تصور اور سوچ بھی یہ کہ اللہ موت اچھی دے کیسے کسی کو اچھی موت مل سکتی ہے جب یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اتنے بڑے بڑے شہداء اتنے بڑے بڑے صلحاء اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی اموات اپنی موت سے ڈرتے تھے اور اللہ سے گرگڑا رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں پھر ہم کس طرح سے ویباقی سے گناہ کر کے یہ سوچ سکتے کہ اللہ رب بلیدت ہمیں آخرت میں اچھی جوئے زندگی دیں گا اور اچھی موت نصیب کریں گا اچھی موت کے لیے اچھی عامال کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد اللہ کا فضل اور پھر رحم ہوتا ہے انسان پر تو اچھی موت اچھی محشر کی زندگی اچھا حساب اور کتاب آخرت میں فیصلے کے احتبار سے جنت یا آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بہت سیویرلی سیریسلی ڈراسٹیکلی چلی شدت کے ساتھ اور بہت ربطار سے بدلنا ہے اس لیے کہ آپ بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کب چلے جائیں گے اگر وقفہ دیا گیا ہوتا کہ ساٹھ سال پہنسٹھ سال ستر سال تو شاید پھر کچھ تیاری کر لیتے کہ موت سے پہلے تیاری ہو جائے ہم نہیں جانتے میرے بھائی اور لوگ کہتے ہیں نوجوان تو ہے آخر وقت میں انشاءاللہ لزیز نیک عمل کریں گے میرے بھائی بڑھوں کے مخابلے نوجوانوں کو تو جلی مرتے ہوئے دیکھا ہے جلی مرتے ہوئے دیکھا ہے تو کیوں یہ چکر میں ہے یہ نہیں نہیں ابھی تو جوانی ہے ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے دن پر عمل مت کراؤ اس لیے کہ بعد میں کریں گا زندگی پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادت پسند نہیں ہے یاد رکھیے اللہ کو جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے آپ کا اور میرا اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو ہمارے لئے چلے جاؤ وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری لوٹ مار خسوٹ سب کر لیں گے اور اٹھاون اور ساٹھ سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ اللہ کر لیں گے حج کر لیں گے ڈاڑی رکھ لیں گے ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا تو گھر جا کر بیٹھ اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جائیں گے اور کیا میں لکھا کر لائے ہو کہ میں اتنے دنیں مروں گا اور بڑھاؤں گا ہمیں اپنے زندگیوں کو بہت جلی تبدیل کرنا ہے اس سے پہلے کی موت کا شکنجہ کھس لیا جائے فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے پھر اس کے بعد ہم کہیں حتی اذا جاہدو الموت قال رب برجیو اے اللہ تھوڑی سی محولت دی جائے واپس ریٹن لوٹنا ہے نیک کام کرنا ہے لعالی عمل صالح انفیما ترق جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے تیرے دین و شریعت نہیں بتائی تھی میں کر کے آؤں نہیں ملنے والا یہ موقع یاد رکھے نہیں ملیں گا اور انسان کی فطرت ہے اسے کہا جائے نماز اگلے جمعہ سے دیندار بنو اگلے رمضان سے اچھا پڑو اگلے سمسٹر سے فلاں کام اگلی فصل سے اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے اگلا 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 موقع چاہیے اللہ کہتا کلہ نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع چونکہ تیری فطرت ہے اگلا موقع چاہیے اور تُو کرتا نہیں آمان لہٰذا اپنے جندگیوں کو بہت جلی تبدیل کرنا ہے میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے ابن ماجہ کی رواد